اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیر گئے سے ہوں گے تو ویورز آج آپ لوگوں سے ہم لوگ دوبارہ بات کر رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں بہت مایوسی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ تو صرف علیوی کے ٹولے کو ہی پونک ہوں ہم لوگ صرف ان کو پوائنٹ اٹھ کرتے ہیں کہ کہ صرف وہ ہی لوگ غلط ہے وہ لوگ دوسروں کو سپورٹ نہیں کرتے وہ شوٹ آٹ نہیں دیتے ہم لوگوں نے مطلب ان لوگوں کو صرف فوکس کر دیا لیکن ان سب چیزوں کے اندر ہم بہت سے ایسے پہلوں ہیں جن کو ہم لوگوں نے بسے پوچھ ڈال دیا ہم لوگ سوچتے نہیں ہے کہ اچھا ہم لوگ ان کے خلاف تو ہوں گے اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی دیگر گروپ بن چکے ہیں یہ بھی ایک بڑی معافی شکل اختیار کرنے والی کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے جب انسان پرموشن کے لیے آتا ہے بڑا گر گر آتا ہے روتا ہے ہاتھ پھلاتا ہے بھیگ مانگتا ہے کہ ہم لوگ کو دے دو سکرائبر دے دو سکرائبر دے دو ہم لوگوں کو ہیں کبھی مارے گے کبھی لوٹے گے ہم لوگ آج ہم یہ ہو گیا تو لوگ کٹورا لے کے جیسے بھیگ نہیں مانگتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا شاید ملک میں مطلب یہ ایک روشانی بن کے بھیگ مانگنے کا کوئی یہاں پر امداد کی بھیگ کوئی امداد کی بھیگ مانگتا ہے تو کوئی سکرائبر کی بھیگ مانگتا ہے لیکن دوسری طرف ہم لوگ کو ایک جو بلکل نئی چیز حظر آ رہی ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دہی دے رہے ہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ اچھا جی آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ لوگ کو سپورٹ کریں گے لیکن بعد میں بھیک مانگنے کے بعد آپ خود ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنا آپ کو بڑا یوٹیبر سمجھ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ ایسے اپنی آنکھیں بدلتے ہیں جیسے توتا چشم وہ توتے سے بھی زیادہ جلدی اپنی آنکھیں بدلتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے یہ جو نئے گروپس بن رہے ہیں یہ لوگ جو مافیا بن رہے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں سے نامانگو سپورٹ ہم لوگوں نے سپورٹ نہیں کرنا تو بھی کہ ٹھیک ہے نہیں نہ کرو اتنے بھی لوگ پاگل نہیں کہ تم لوگ اس کو سپورٹ نہ کرو اور تم لوگیں بودھیاں دیکھیں ہیں لوگ تو آج بڑا ہی افسوس ہوئی سی اس پر کہ لوگ مطلب کہتے ہیں کچھ ہے کرتے ہیں کچھ ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یوٹیوبن کی جاگیری ہے تو آج جو میرا بات کرتے ہیں یہی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اب یوٹیوبر جو ان سے دیکھنے والے وہ ایک نئے گروپ اور ایک نئے مافیا کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہاں پر ایک نئے جا بجا بہت سارے گروپس بننے والے ہیں اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے آج ہماری جو آنٹی ہیں ان کے ویوز بھی لے نہیں ہے ہمارے اپنے ویوز بھی ہیں اور آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ دیکھنے کے لئے ہو گا نہیں تو آپ لوگ کیا دیکھیں گے کب تک دیکھیں گے کب تک وہ لوگ اس سے آپ نے جو فیک چیزیں دکھا کر پر موڑ ہوتے رہیں گے تو اب اس حوال سے کچھ آپ لوگ اپنے ویوز دیتے ہیں آنٹی کے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ان کی کیا مطلب اس حوالے سے رائے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں سب چیزوں کو جو نئے مافیا یہاں پر یوٹیوب پر تیار ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی آنٹی اب آپ اپنے ویوز دیں مطلب آپ یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے مافیا سامنے آگیا ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں سارے ٹھیک ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں آج کل کہ علی ویر ہے فیاض ہے ایک اس کے کافی سارے اور بہن بھائی بھی اس کام پہ شروع ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہے یہ سارے ویڈیوز بغیرہ بنا رہے ہیں آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ انہیں پسند بھی کر رہے ہیں کچھ نہیں بھی پسند کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھتے اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھر سے جا رہا ہے باہر تو بچے پکڑ کے ان کی ویڈیو بنا نہیں شروع کر دی ہے نا جاؤ تم لوگ غلط تم لوگ کو پتہ ہی ہے وہ جا ہی رہے ہیں اب ویڈیو میں آکے توم لوگ انہیں کہا رہے ہیں نا جاؤ پر یہ گھر پہلے سوچ لو کہ انہوں کو جانا ہے کہ نہیں جانا آج پہلے تم لوگ انہیں تیاری شریح کر کے کپڑے پھنا کے شاب پر پکڑا کے بیج رہے ہو دروازے کے پاس جا کے انہوں نے کہہ رہے تو اسی نہ جاؤ پہلے سوچوں نہیں جانا جانا ہے آپ جانے لگے ہیں تو روگ رہے لگے انہیں پھر کوئی آکے بہن سے نو آنے لگ جاتا ہے اپنی کہ چلے آئے بہن سے نہلا رہے ہیں اپنی ہم لوگ تو بہن سے نہلانی ہمیں کہ بہن سے نہلانی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ میں ضرورت پڑے بہن سے نہلانے کی تو ہم نہلالیں گے پانی گرانے اس پہ اس کو کون سا خواست کسی برینڈ کا شیمپو لگا کے سابون لگا کے کنڈیشنر لگانا ہے ہم لوگوں نے چیدہ نہلانے اس کو یا سیمی پول میں نہلانے اس پہ پانی پھینک دے نا اس پہ نہلا دیں گے اسے آپ لوگا میں نہلانی دکھا رہے ہیں ان کو ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے ان کو کیا بہن سے نہلانی دیکھ کے ہم لوگ کیا کریں گے چلے ان کے بات تو لگ رہی انہوں نے تو ایسے مرگیاں بہن سے دکھا دیں اپنے جو باقی لوگ ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں ہم کا نام نہیں لیتی بہت سارے لوگ ایسے مافیا بن رہا ہے ایک نیا گروپ بن رہا ہے یوٹیوب پر کہ وہ آتے ہیں اپنا چینل پرموٹ کروانے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں یہ لیں یہ دیکھیں پلیز ہمیں سبسکرائب کرا دیں آپ بھی کر دیں آگے کرا دیں ہماری ویڈیوز دیکھ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہم ان کا کر دیتے چلے ٹھیک ہے میسیج آتے ہیں ایسے کہ آپ ہمارا لنک شیئر کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ہم کر دیتے ہیں وہ آگے جب بڑھنے لگ جاتے ہیں پھر وہ ایک بہت بڑی چیز آپ شروع کر لیں ہم نے کہنا نہیں چاہیے ایک بیماری کو بھی نہ یا بیماری کو بھی اپنا پرموشن کا زریعہ بنا لیا یا ایک سو میسے لے عام زبان میں کاروبار کا زریعہ بنا لیا کہ یہ بیماری کا خدا نہ خواستہ کہ ہم سے تو ایسے تھے نہیں ہوتا کہ جس کے اٹیک آگیا ہے یا یہ ہو گیا مرے سال کسی کے بریکڈان ہو گیا کچھ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر بیماری آئی ہوتی ہے یہ چھوٹی سبھی کوئی مسئلہ بنا ہوتا ہے کسی کو ہاڈ ریتے ہیں بہت بڑی وجود ہوتائے ایسے دور میں جیسا کہ کورونا کا مسئلہ چاہرہ ہے کسی کے دور پر زرمان پر چند ویوز کے رئیے مطلب ایسا بھی ڈراما آج کل یوٹیو پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کو میرے خیال سے کہ بہت ان کے قرم پرشانی ہے جی ایسے ٹائم میں آپ ویڈیو کیسے بنا رہے ہیں پہلی بات تو آپ لوگو یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ لوگ آپ لوگو پانگل بنا رہے ہیں اور آپ بن رہے ہیں بن رہے تو بنا رہے ہیں پہلی باتا ہمیں کو دھوکت اب تک نہیں دیتا جب تک ہم نہیں اس سے کھا رہے ہوتے لوگ آپ کو ایک بندہ بیمار ان کے گھر پڑا ہوا ہے کسی کی بیٹی ہے بیمار ہے اس طرح کسی کو اپنا ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ ویڈیو کیسے بنا سکتا ہے point تو یہ ہے ہم نوٹ کریں نا کہ اپنی وہ ویڈیو سکتا ہے اپنی ویڈیو سکتا ہے چند ویوز کے ساتھ بھی کینےには ہم بھی تکیریم ہو ہوئے اب ہم لوگ کلنا شروع کر دیں کہ اللہ ماف کریں نہیں نہیں ہم تو کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کبھنت کرنے گیلوں کے پرشن ہوا ہے لیکن موں ہے ہم کہا ہے بھی دے وہ ہم پک کر دے کہ آپ ان کے پرشن ہوا ہے اچھا نہیں لگتا ہے کہ چند بیوز کے لیے چند اپنے آپ کو پرموٹ کروانے کے لیے ہم بیماری کا لا نا کریں لا نا کریں کوئی وقت بولیت کا ہوتا ہے کوئی کیسا وقت ہوتا ہے کہ پہلے آپ رو رہятہ ہیں دھو رہے ہوتا ہے جی ہمیں کوئی پرموٹ نہیں کر رہا ہے ہماری کو سپورٹ نکھا رہا ہے جب آپ لوگ ہو جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایسے نکل کی آتے ہیں جیسے آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں وہی بندہ آپ کو میسیج کرتا ہے میں نے آپ کی بڑی حل کی تھی میں نے آپ کو لائک کیا تھا آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی تھے وہ اس ٹائم میں نے پورا کیا تھا یہ وہ تو آگے سو جواب ہی نہیں پھر دیتے آئے گا آپ کا ٹائم آئے گا آپ کی باری آئے گی اپنی دفعہ بنا دیتے ہیں کہ ہمیں فرموٹ نہیں کیا گا اپنی باروں نے دیتے ہیں کہ ہمیں چیز میسج کرنے ہیں آپ بیٹا ہمیں کرنی رہے ہیں چلیں ان کی بھی بات چھوڑیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو باری باری اپنی دفعہ پر جلدی پڑے گئی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم ہم آپ کو شوٹ آٹ دے دیں گے ہمارا کہہ جاتا ہے دے دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے یہ بھی ان سے بڑی بات ہے پھر جب دینے کا واقتہ تغیر ہو دیتے بھی نہیں ہیں بات تو یہ ہے نا اگر دینے کا بڑی بات نہیں ہے پھر دے دو اپنا ٹائم نہیں یاد کرتے وہ اپنا نہیں ٹائم یاد کرتے اس کو وہ کہہ دیتے ہیں ہماری ویڈیو پہ نہیں آتے ویڈیو پہ نہیں آتے جب ان کے ویڈیو پہ چلے جاؤ یعنی کہ وہ صرف یہ بات ہے نا کہ مطلب کے دنیا ہے انہوں نے اپنا مطلب نکالنا ہے اس کے بعد تم کون تو میں کون والا حساب ہے ان کا وہ اپنا پس مطلب نکالتے ہیں اب ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں کو مطلب وہ ہم لوگوں نے کر دیا آگے سے اب وہ اچھی کر دیں گے کر دیں گے اب بندہ ایک کو کرتے ہیں کہ بندہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ آج مجھے بھی کرے گا پھر نہیں کرتے مطلب صرف لوگوں نے یہ شروع ہو گیا نیا ڈراما جو شروع ہوا ہے کہ آپ لوگ صرف ہمیں دیکھیں اور ہم سے بالکل کسی قسم کی امید نہ رکھیں کہ ہم آپ کو دو دو چینل کرتے ہیں اور دو دو چینل کا ٹرینڈ ہو گیا بہت زیادہ ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا اپنے میاں کو لے آتا ہے وہ اپنی بیوی کو لے آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو لے آتا ہے اپنی بیٹی کو لے آتا ہے مطلب یوٹیوب پر ایک راستے جاگیر بن گئی ہیں نوگوں کی کہ ایک کے بعد ایک کو سب کو کرانا ہے کہ میں اپنی بہو کو بھی لے آؤں اپنے جوائی کو بھی لے آؤں اپنے سوسر کو بھی لے آؤں اپنا چھوٹو بھی لے آؤں موٹو بھی لے آؤں سب کوئی لے آؤں کوئی رہا لگا ہے کوئی آپ آ رہا ہے وہ تو ایک بہت زیادہ مشور ہو گیا کہ وہ کار رہا ہے لیکن آپ لوگ باقی بھی دیکھیں سب ہی ایسے ہیں کہ سب ہی اپنا مطلب نکا رہے ہیں بیماریوں کا بہان نہ کار رہے ہیں ادھر میں سو فیصد کہہ سکتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا صرف لائک اور رویوز کے بعد دیں گیا آہ کے مطلب ایک دوسرے کو برا کہہ دینا یہ کر دینا وہ کر دینا ایسے ہو تم لوگ ویسے ہو بھائی تم لوگ کون سے اچھے ہو یا تو بتا دو تم لوگ اچھے ہو تم لوگ صحیح چاہ رہے ہو پھر تو بندہ کہا دے ہاں بھائی تم لوگ صحیح چاہ رہے ہو باقی سارے تو بُرے ہیں باقی نہیں دہی رہے تم لوگ تو سب کی ہلپ کا رہے ہو کتنے کی ہلپ کا رہے ہو اب ہمیں کیا پتہ جن کا تم لوگ کر رہے ہو تمہارے بہن بھائی ہو اب ہمیں گے پتہ جن کا تم کر رہے ہو وہ فیک اکاؤنٹی ہو صرف اپنی پرموشن کے لیے یہ دیکھ لو بھائی ہم لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں تم لوگ آو بھگے بھگے ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کر دو ہمیں کوئی نہیں کر رہا اپنی نیوز و چند لائکس کے لیے یہ سب کو ڈراماں پر چل رہا ہے ہمیں تو کوئی نہیں کر رہا پتہنے تو اس کو تم لوگ کر رہے ہو سچ بھی ایک چھوٹ ہے جو جو انجیوں سے کسی کے پاس نہیں تک demande ہی لوگوں کے پاس جو Wirkker جی من قبل کے لیے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو کوک انگلہ کر رہا ہے مطلب آگے سے اس کو اس کو کلDavid کی کرتے ہیں مطلب اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ چلے ٹھیک ہے بھئی آپ کا ہے کوئی بار نہیں ہم آپ کے ساتھ ہے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا بجائے اس کے سپورٹ کریں اس کو لے کر آگے چلیں اس کو اس کو بیمار ہے بیمار ہے اس کی بیوی مال لیتے ہیں بیمار ہے اب بیمار ہے ہفتہ ہوگے دو ہفتہ ہوگے اس پر یہ تو ناپنا ہو کسی سیر پہ میں نے ویو لائک ہی لے نہیں ہے اب بجے نہیں سمجھاتی سارے لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں اپنے چینل کے لیے جس کا چینل اٹھا کے دیکھ لے پہ انہوں کا نام نہیں لے سکتی سارے ہی انہوں نے بیماری کی ویڈیو اندر دالی ہی ہیں بیماری رہ گئی گربت رہ گیا رونا جو رہ گیا یا آبا یا گھریب دکھا دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کسی کو دکھا رہے ہیں کارو پر نہیں ہے اب ہم تو نہیں گربت کا اللہ ماف کریں ناٹا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں ہم لوگ کو یہ ہو گیا وہ دیلی نہیں مانتے ہیں ایک چیز کرنے کو اب کچھ لوگ ایسے وہ پتہ کیمارے کا انگل کیا رکھتے ہیں ٹوٹے بھی دوارے دکھائیں گے اس کے بعد ٹوٹا وہ فرش دکھائیں گے اس کے بعد مٹی کے چلہ دکھائیں گے کیوں دکھا رہے ہیں آپ لوگ ان کو دیکھیں آپ لوگ ان پر ترس کھائیں آپ لوگ ان کو ویو دیں لائک دیں بھائی کیا پتہ کوئی اندر سے کیا ہے بھائی شوپنگ بھی وہی لوگ سب سے پہلے کر کر آتے ہیں ہم نے تو بھی تک ایر کی شوپنگ نہیں کی ہم لوگ انہیں نہیں کی انہوں نے کر لیا ہمیں نہیں سمجھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہ تو دیکھو دیکھنے والوں سچ دکھا رہے ہیں جھوڑ دکھا رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بہنوئی ہم لوگ اس لئے بزار نہیں نہ جاتے ہیں ہمیں اپنی جان پیاری ہمیں اپنے بچے پیارے ہمیں اپنی ہر چیز پیاری اس لئے ہم اپنے جان کو قربانی نہیں بنانا چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے غریب بنا تیاری کا لی اس لئے کہ ہم نے اپنی جان کو ہٹیلی میں نہیں لے لے پھر بزاروں میں جہدہ حکومت نے منع کیا کہ کرونا ہے تو ہم کیوں جائیں اپنی جان سے کھیل لیں ٹھیک ہے میں تو یہ کہتی ہوں جو بھی اٹھتا نا وہ کہتا ہے ککنگ کا بنا لیے ٹھیک ہے ککنگ لازمی چیز ہے آپ دیکھیں کھانا گھر میں لازمی پکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کھانا اچھا بناتے ہیں گھر والے بھی خوش ہیں ہیلتھی کھانا ہے تو ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے ہر طرح میں تو اس لئے میرا شوق تھا میں نے کہا جو مجھے آتا ہے میں باقی لوگوں میں شیئر کروں لوگوں کو بچوں کو آئے بچییں جو ہماری آج کل کی کئیوں کو نہیں آتا کھانا پکانا ان کی شادی ہے میں نے تو اس لئے شوق کیا شروع کیا تھا تو آپ لوگ میرے لیے کریں مجھے پسند کریں میں نے تو یہ کہا ہے میں تو یہ اتنی دھاتی کہ میں ابھی لکڑوں جلا رہی ہوں تو بس تے ککڑیاں فیرن دیں یا تے مکھیاں پین پین کر دیں میں چھپ بینا ہاتھ لا کے تے سبزی کٹ دیں میں نہیں دھان دیں میں صفائی نہ کھانا پکا کے دھان دیں نہ تے گھانے گھان دیں ماہی آمیں گا تے پھولا نہ تا اسی دھانے گھان دیں نہ اسی گھانے گھان دیں اسی بسم اللہ پڑھ کے کری دا اللہ تعالی رحمت کر دا اپنی بسم اللہ شروع کری دا اللہ تعالی رحمت ہوں دی ہے تے کھانے چے بھی سواد اندھا نہ دروشی پڑھ دے دو نماز پڑھ کے وضو کر کے کھانا پکانا شروع کری دا اللہ تعالی رحمت ہوں دی ہے اور کھان والے بھی سیت مند آپ بھی تندرست ہر طرح اسی یہ نہیں دے دیں کہ مکھیاں دیں مکھیاں گندی ہیں ید کھانا توتے بغیر تو وہ جڑے لوگ ایسے پکان دیں انہوں پسان دگلے کر دیں ہیں پھر دلوں تکلیف ہوں دی ہے کہ دیکھو سیتا سارا کوئی دگایا پھر اگلے کہنے کوکنگ کوئی پساند نہیں کر رہا کوکنگ تے ایسی چیز ہے کہ جس طرح مرضی ہو جائے تھا پیر روٹی دینی ہی دینی ہے چاہے تو اسی دھال پکاؤ چاہے مرگ پکاؤ چاہے جس طرح مرضی اسی بزاروں کھانا بھی مگائی دا تو سانو وہ تو نہیں پتا ہوں تھا کہ اگلے پسینہ چوکے بھی چپیا گیا اگلے نے انہوں پکایا اگلے نے پونچ پونچ کے پر لیٹرین والے ہاتھ بھی توتے کے نہیں توتے ہونے باتروم والے بھی ٹھیک ہے اسی زیادہ صفائی نہ کری دا ہاتھ ترہ ہاتھوں تو تو صفائی نہ پکائی دا اسی صفائی دا نمیہ بچیاں بچیاں بھی سکھنا چاہی دا بچیاں بھی چاہی دا بچے پڑی گیاں لکھی ہیں بچیاں چاہی دا کہ چلو کوئی اچھی چیز مل دی ہے اگلے کار جانا ہے تو سکھانا ایکچوال کونٹنٹ مل رہا ہے یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے یہ تنینہ کیسی روز دا آلو پکا لے آلو والے چول پکا لے اسی ٹھیک اسی بھی کھان دیں اسی بھی پاکستانی ہیں اسی کہڑے کوئی اللہ معافی دیں روز دانہ بٹے رہے مرگے ہی کھان دیں اسی بکرے پون پون اسی بھی یہی آم چیزیں ساڑے کار پاک دیں مطلب ہے کہ اسی شیئر کر دیں دیکھو اسی پکان دا ہر فیملی لیدہ لیدہ اندیوں نے بے ٹھوٹے کہ بھی ساڑا کھانا پکانا اسی طرح دا ہے گا تو اسی بھی دیکھو ساڑا شیئر کرو تو ساڑا ہونسلاف زائی کرو یہ تنینہ کہ جڑا غلان دا وہ کر کے پڑا ہیلو ہیلو کر کے بھائی بھائی ہو گیا تو ہو گیا بہت یہاں پر مطلب افسوس کی بات ہے کہ اس طرح لوگ کر رہے ہیں تو چند ویوز اور پرموشن کہا ٹھیک ہے ہر کوئی آتا ہے ہم لوگ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کرو ہم لوگ کونسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہ کرو کرو لیکن ایک انداز ہوتا ہے ہر چیز کو کرنے کا کہنے کا کروانے کا یہ آپ لوگ پتہ نہیں خود کو کہاں کہ پھر شہر شہر سمجھ لگ جاتے ہیں کہ چند ہمارے پاس سکرائبرز آگئے ہیں اور ہمارے چند ہونڈرائز ہو کہ تو بس ٹھیک ہے بھئی اب ہم لوگ تو کون دے میں تو ایسا توتہ شہر شہر بنتے ہیں کہ بس آپ لوگ پھر وہ کتنی گرگر اس سے بھی جلدی جائے لوگ رہنگ بڑا لیتے ہیں اللہم آفی دے اگر کچھ بیماری آپ بہانہ کر دے ہیں تو میں تھا انداز دی ہیں کہ میرے تین پریشن ہوئی ہیں تو میرا پتہ رہا پریشن ہویا ہے تو میں نہیں پریشان سی میں پتہ رہا پریشن اس سے کروہ رہی ٹھیک ہے میرا ڈاکٹر دے جان دی سی میں نہیں طبیعہ خراب انداز دی سی وہ ٹکے بغیرہ لگا کے میں نے پیش دی اس پر میرا خیر جو دو ڈاکٹر بہت اچھا سی ہوں نے کہا کہ نہیں تو اسے ان پریشن کرا لو پانچھے سال گزر گئے گئے کہ ہوں نہیں بہت زیادہ ہو گیا پتھریاں وغیرہ پھر میں پریشن کروان گئی تو میں ڈاکٹر دی رہی ڈاکٹر دی رہی اللہ نے شکر ہے تو اسی پرائیوٹ پریشن کروائیا اللہ نے شکر اب ہر طرح سے ہی ہو گیا تو میں ہیتھکر یاد کر دی ہیں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے سی میرے انہی پریشانی میں نے ہندی سی کہ مطلب میں میں ہیتھکر نہیں اپنی تکلیف داپل دیں تو جو میں نے یاد آن دا تو میرے اکھاں چانس ہو آئے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے مطلب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے پھر بھی سوڈاں بہتر ہیں کہ یہ کاریے سے کٹے بعد زندگی دن آل نہ چل دیں اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ چل دیں پھر دے رکھے اللہ کسی دا محتاج نہ کریں تیرسی قدی نہیں آئی تکر اگلنا کہیں آئی تکر آج میں ایک آل کے کار رہی ہیں کہ میں مطلب دکھانے کو اگر ڈراما کرنا یہ چیز تو پرانی اور ماضی کا حصہ ہم لوگ کہتے ہیں جو ایک چیز ہے اس کو دکھائیں اس کو آپ لوگ کے سامنے رکھیں اور آپ لوگ اس کو judge کریں اور الٹا آپ لوگ اس کو انکریش کرنے کے اگر انکریش نہیں کریں اس پورٹ نگر تو پھر ٹھیک ہے آپ لوگ سائیڈ پہ ہو جائیں یا آپ لوگ ایک نیا مافیا بنا رہے ہیں ہم نے ایک چینل بنایا وہ ہمارا پاس ہو گیا جب ہم دوسرے کو لیا ہم تیسرے کو لیا وہ لوگ تو سامنے آ ہی گئے ہیں وہ لوگ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس کو بھی بنا دیا بہن کو بنا دیا بھائی کو بنا دیا ندوئی کو بنا دیا جیٹ کو بنا دیا اس فلاسپ کو بنا دیا لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا لوگوں کی نا یہ بھی دیکھو نا پرانی چیزیں دخاتے ہیں اس پہ اتنے ہو جاتے ہیں چیزوں پہ کہ بتا نہیں کیا کوئی کھانا نہیں دخا رہا کچھ چیزیں نکال کے اپنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں پرانی میں نے ہر بات اپنے بلوگ میں یہی بات کہ ایکچول کنٹنٹ دیکھیں جو آپ لوگ جہاں سے سیکھ سکیں جہاں سیکھنے کا موقع ملے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ لرننگ ساری عمر جاری رہتے ہیں ہم لوگ ہرگز کہنا سکتے ہیں ہم لوگ نے ڈگریان لے لئی ہیں ہم لوگ نے کالیفکیشن لے لئی ہیں تو ہم لوگ ہر چیز کو ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا چھوڑ کے ہمارا کھوکنگ کا سٹائلو ڈاوف کر لیں بلکل بھی نہیں آج کال کے بچے تو اتنے ذہین ہیں وہ تو ہمیں اکلے دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا چلتا ہے یہ دہا کیا رہے ہیں کوئی ساتھ سے دہا رہا ہے کہ جھوٹ دخا رہا ہے تو اس پہ تو دیکھیں نا وہ وہ پاگلوں کی طرح دے ہی جا رہے ہیں دے ہی جا رہے ہیں لیک کری جا رہے ہیں انہیں پرساند کری جا رہے ہیں یہ جنہوں نے بھی ایٹ چار والا حساب نہ لیا نا کہ ایک بار میں ایک ویڈیو لگا دی کسی نے آج بیماری ہو گئی ہے مجھے آج ہارٹ اٹیک آیا ایک ویڈیو میں نے ایسی بھی دیکھے جس پہ لگایا وہا تھا وہ ایسے وہ رہا ٹھیک چال رہے تھی کچھ عید کے دن تھے شاید پتا نہیں عید سے پہلے کے دن تھے وہ اور اس کو چاند سے ہارٹ اٹیک آ گیا جی پتا نہیں ہوسپیڈن کچھ ایسی کچھ اس سے نہیں لگائے گا اچھا ہارٹ اٹیک ایک آ گیا ہے ہارٹ اٹیک بڑی چیز ہے آ گیا ہارٹ اٹیک بات ختم ہو گی ویوز ملنے لگے مطلب وہ ہارٹ اٹیک نہیں آیا تھا وہ ویوز اٹیک آیا تھا چلا بھائی بھائی یہ بہت ساری باتیں ہو گئیں جو گلے شکوے تھے سارے اب ہم لوگوں نے کر لیا اب ہم لوگ پھوڑی سی یہ بھی میری ریکویسٹ بھی سمجھ لیں آپ لوگ کرنی تو آپ لوگوں نے خیر اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہمارے چینل کو کبھی ناظرین کو زیادہ سبسکرائب کریں ان کو ویو دیں تاکہ یہ جیسے باقی زیادہ ہو گئے آگے یہ بھی ہو سکے کیونکہ یہ دیکھیں محنت بھی کھا رہے ہیں آپ لوگ کو پسند بھی آنا چاہی اب آپ لوگوں کو کھانا نہیں پسند ہیں تو مجھے نہیں پتا پھر آپ لوگ کو مکھییں پسند آئیں گی اب مکھییں ہم لوگ نہیں پکا سکتے سوری تو وہ کھانا نہیں پکتا ہے ہمارے وہ ہی اب بکھاتے ہیں تو اس کو آپ زیادہ دیکھیں لائک کریں ہم منجی کانفرنس بھی نہیں کر سکتے چار پیزے ہم ایسے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منجی کانفرنس ٹھیک ہے خیر چھوڑیں جو بھی ہے آپ اب یہ کہ زیادہ زیادہ ان کو لائک کریں جو یہاں کے لوگ باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی تو کر دیں دیکھ کے نکلنے کا کیا فائدہ دیکھ لیں سبسکرائب کریں ان کو لائک کریں ان کو ویو دیں بس یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے چلیں بہت ساری باتیں ہوگی اب ہم جو چلیں اب یہ باتیں تو ہو گئی ہیں آپ سارے ان کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ان کا چینل بھی گروہ کر سکے جلدی سے جلدی اور دیکھیں اب زیادہ زیادہ ویوز ہوں گے تو ہی میں آؤں گی نا ان کے چینل پر تو ہی آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بھی اگر پسند کر رہے ہیں تو مجھے بارے میں بھی کہیں اور ویوز دیں اور کمنٹس میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بتائیں میں نے با کمنٹس دیکھے کہ کوئی خاص آپ لوگوں نے کمنٹس ہی نہیں دیئے میں تو بڑی خوش تھی کہ جا زیادہ کمنٹس آئے ہوں گے کوئی خاص کمنٹس ہی نہیں آئے تھے اس پر جا زیادہ کمنٹس کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر مجھے پسند کر رہے ہیں تو مجھے بھی بتائیں تاکہ اس لفظ ہی ہوتے کسی کی اپریشیٹ کریں چلیں اب ہم اپنے دوسری بات کی طرف ہوتے ہیں جو ہے فیاز بیر جن کا نام انہوں نے چینل پر کھوا ہے فیاز بیر آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح بات ہے میں نے ان کے ویڈیو دیکھیں وہ اسے کیوں بولتے ہیں میرے مسئلہ یہ ہے وہ اپنے دون چھوڑ کے بولتے ہیں کامی دیر سے نوٹ کاری تھی کہ یہ اسے کیوں میں نے میرے نوٹ کیا اگر میں بھی اپنے دون چھوڑ کے بولتی ہوں تو میرے بھی وزن کی طرح سے نیکلنے لگ جاتی ہے جیسے کہ یہاں دیکھتے ہیں ہم اپنے تینڈے کہاں تک پہنچے ہیں بھائی یہ بتاؤ تینڈو کی ٹانگے نکلے ہیں تینڈے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اپنی ماں سے سوال کر رہے ہیں میرے چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں ویوورز ہمارے تینڈے کہاں تک پہنچ گئے ہیں تینڈے چلنے لگ گئے ہیں ہمیں تینڈے ہاتا تک پہنچ ہمیں تینڈے تینڈے تک پہنچ گئے ہیں آگے تینڈے تینڈے تھا ہوئے کیا بنے گا ان کا اتنے تینڈے ہیں اچھا پھر باقی ان کے پیاز میں پیاز میں کمرا پیاز میں کمرا نہیں ہو سکتا دیکھ دیکھ کے میں بھی گوم گئے سوال دیکھتے لوگ گوم تھے نہیں ان کو دیکھ کے اچھا وہ ایسے میں نے دیکھا نا ان کے ایک ویڈیو میں ایسے پیاز گرے ہوئے تھے ساری زمین پہ پیازوں کا کمرا تھا تو وہ کمرے میں بہت سارے پیاز تھے پیاز ٹھیک تھے بس پر میں ایسے جوں بزار میں میں ایسا پیاز نہیں لاتی میں اچھی چھلکے والا پیاز لاتی ہوں وہ ننگا ننگا سپار تھا اسے چھلکا نہیں تھا تو انہوں نے جا کے اپنے گھر سے پیاز گھ یہ مجھے بھی پیاز بھی انہوں نے ابھی میں نے ایک ویڈیو انے دیکھتی تھی جس میں انہوں نے کہا گفت بھیجے تو وہ نا بڑا دکھی ہو کے کہہ رہا تھا جی میں ہمارے دیکھتا ہے میرے سے کس نے گفٹو مانگا میں آپ کو ضرور تی سی اس کروں گا مجھے بتائیں کیا گفٹ مانگے اگلا اس نے ہمیں بتائیا ہی نہیں کیا مانگا شاید اس نے مانگا ہو کہ یہ ہے ٹھیک کر لو تم اپنی اس نے کسی کو بتائیا ہی نہیں کس نے کیا مانگیا ہاں ہو سکتا ہے شاید اس نے موبائل بھی مانگا اوزی بیسا مبین مانگتی ہے مجھے دو کے لئے فیاز بھائی یہ فیاز بھائی نے اس نے بھی تو لے کے دینا جو ان کے محلے میں ہیں کیا لکھتا ہے وہ جاوید جو ہے جاوید بھائی میں نے ان کے ویڈیو تنہی دیکھتی میں آپ کے مجھے تنہی بھاگا لیں فیاز بھائی ہاں وہ پتہ نہیں کیا بنا ان کو پیغام بھی آیا تھا کہ لے کر دیں اوزی بھی ایک موبائل لے دیں میں موبائل کے سکرین تو ہوت گئی ہے مذہب ایک موبائل لے دیں آپ فیاز بھائی آپ سارا دن ایک ویڈیو میں بھی یہ بھی کہہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اسے ٹینڈو والی ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ کبھے ہیں پتہ نہیں میں ان کے پاس جاتا تو اڑ کے باگ کیوں جاتے ہیں بندہ پوچھے کبھوں نے اڑ کے باگ نہیں اور تیرے پیر ہوگا نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کبھے میں ان کے پاس جاتا ہوں یہ پتہ نہیں کیوں میرے جانے سے اڑ کے باگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر سے میں اب ان کے پاس جا رہا ہوں اب انہوں نے ایت کی شوپنگ بھی کر لی گیا ایت کی شوپنگ میں نے دیکھی تھی ان کی ایک تصویر انہوں نے لگائی ہوئی تھی انہوں نے بکرا تھا ایک بس نارمل تھا کہنا نہیں چاہیے کسی کے بارے پکڑا اس کو تین چار لوگوں نے ہوا تھا جسے وہ بھاگ جائے بکرا ہے بڑا پزل ہو کے کھڑا تھا کہ اب مرسط ہونے کیا لگائے ادھر تصویر بنانا ہے تو بڑے رام سے اچھا آنٹی مجھے بکرا علی بات سے یہ بات گیاد آئی کہ اب ہمیں پتہ ہے جیسے کہ شکر الحمدللہ کہ چاند چھڑ گیا جنسا ہے ماری اید بڑی اید کا چاند ٹھیک ہے سب کو مبارک ہو یہ ساری باتیں تو ایک طرف رہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جو ٹولہ بنا ہوئے جو مافیا بنا ہوئے ٹھیک ہے ہم لوگ اس چیز کو لیتے ہیں لیکن جیسے کہ بیانٹی جی نے کہا کہ انہوں نے قربانی کے لئے جانور لیا تو اب وہ قربانی جانور کے ساتھ یہ سینہ کیسی ہے گا کہ سارا کے سارا گوشت آپ نے اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کو دے رہے ہیں پھر سالوں کو دے رہے ہیں سالیوں کو دے رہے ہیں ہم لوگوں نے شینی مڑ کے رپ رہے ہیں ایکزیکلی یہی والی بات اب آپ لوگو ٹھیک ہے اس حوالے سے چینل کے حوالے سے آپ سب کو لاکھے کٹھا کر دے رہے ہیں شینی لیکن یہ کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی تین حصے کرنے تو آپ لوگوں کو تین حصے کریں اپنے گھر تک ہی نہ رکھیں کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے باس ہے آپ کے باس آ رہا ہے یوٹیوب کے تھروہ آ رہا ہے جیسے بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے اللہ آپ کو ہور دے ہم بلکل نہیں چلتے ہمارا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے ہم تو صرف یہاں پر جو نئی مافیا بنیں گے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پرانی مافیا تو ہے ہی مافیا اس کے بارے میں تو ہے ہی سب کو چل رہا تو آپ لوگ وہ بھی اس چیز میں لوگوں کا خیال رکھیں جو عید ہے آپ لوگ ٹھیک ہے دے رہیں گے گوشت ہم جتھوڑی فیاض بھائی کی بات دیکھنے دوں جو خریب لوگ ان کا خیال رکھیں سوالے سے یہ نہیں سارے فریزر میں رکھیں گے چلاؤ اب آسو تو کدھا دے بال کٹھا گا لیا میں تینوں ایک تین سارے بال ہی خراب ہوئی ہوئی ہے لیا میں تیرے بال ٹھیک کرنا اس نے اپنا بھائی بٹھایا چار پائی پہ کینچی لے کے آگیا میری بہین بھائی میرے پاس ایسا کینچی لے کے میں تو کبھی نہ آنے دوں لیا تو کدھا دے بھائی نہیں ہے جب بڑی چلے گے بھی لوگ بھی آئیں گے ساتھ یہ بھی کام شروع ہو جائے گا میرے نوٹے نا اونٹ سے بہت ہی دار لگتا ہے اونٹ کھول گیا میں نے کہا باس ہی اس کو پکڑے گا ہاں باس اللہ خیر کریں ہائی تینوں دار نہیں لگ دا یہ کیا ویڈیو تھی وہ اونٹ پہ بیٹھا اونٹ چلا کے لے گیا اونٹ باگیا تھا اونٹ پکڑ کے لیا اچھا کچھ سنا دیا باس میں تھاگ گئی ہوں مزالہ میرا دل نہیں کھا رہا اس کے بارے میں باس میں نے کچھ سنا دیا کوئی گانا کوئی گزل کوئی چاپواتی ہوں گزلیں تو میں نے آئے تک پڑی گزل میں گزل سنا سکتی ہوں گانا کونسا سنا سکتی ہوں ایک گانا گاتی ہوتی ہے یہ ککڑی پی گانا نہیں آتا ککڑی والا تو اسا گانا گاتی میری کالی ککڑی کھو گئی میرا دل تک آنے کو ہی نا میری کالی ککڑی کھو گئی میرا دل تک آنے کو ہی نا ککڑی بھی سکتی تھا سے کھو گی دل تک آنے کو ہی نا کوئی بیکرونڈ میوزنگ نہیں آئے گا یہ شاوہ ٹائپ وہ نہیں آہا شاوہ شاوہ مالا ہے مجھے کوئی نا یہاں گیا اس نے آنے والا نہیں ہے شاوہ کرتے ہوتے تھے ہم پڑا پیشلے سال چڑھا ہوتا تھا چلو چھوڑو ہم خدا پیز گیسے تھے اچھا تو ویورز ہم اب آپ لوگ سے زیادہ چاہتے ہیں ہم لوگوں نے آج یہ ویلوگ بنایا ہم لوگوں نے آپ کے سامنے نئی مافیا نئے گروپ کو پہلے ہی ایک سپوز کر دیا یہاں پر آپ لوگ تیار رہے ہیں ہم لوگوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ چھلے ٹھیک ہے ایک گروپ تو بن گیا وہاں پر مزید کے ہی آپ لوگوں کو گروپ سے یہاں پر نظر آنے والے ان سے ترہا بچ کر رہے ہیں اور صحیح جو ایکشوال کونٹینٹ ہے اس کو سپورٹ کریں دیکھیں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ سب کچھ دیکھیں ہم منع نہیں کرتے کسی کو ہر کسی کے اپنی مرضی ہے لیکن ایکشوال کونٹینٹ کو ضرور سپورٹ کریں اور اگر آپ یہ مطلب دماغ رکھتے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو اس کو استعمال کریں کیونکہ خدا نے سب کو عقل دی ہے اس کو سمجھ بوجھ ہے آپ جائے اس کے بھیڑ چال والی چال نہ کریں سب لوگ اس طرف جارے ہیں کچھ میں گر رہا ہے تو آپ بھی کونے میں گر جائیں گے ملکبر ہی ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگ ایسا ہرگز مت کریں جو چیز ہے اس کو دیکھیں سپورٹ کریں اور اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کائنٹی آپ اس کو مطلب کریں آپ لوگ یہ نیگٹیویو نہ بھیلائیں اس سے وحالے سے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ دکھا رہے ہیں جب آپ لوگ یہ دکان چال سکتے ہیں ہم تو ایکشوال ٹیلنٹ کے ساتھ یہاں پر اپنے ایک پلیٹ فارم کے ثرو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں بیسک چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں تو اب ہم آپ لوگ سے جعزت چاہتے ہیں ٹھیک ہے آنتی جی لے لی جعزت ٹھیک ہے ممم اوکی جی ویورز ہم لوگ انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے دعا کو آپ لوگوں میں دعا میں یاد دکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ